یہی فوج کا سٹانس پہ تھا کہ ایک فوج ایک قومی ادارہ ہے جو اتنے کام کر رہے ہیں تندہی سے کر رہے ہیں اور پل دنیا رکھ اگنائز کرتی ہے تو اگر آپ اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں اور آپ پھر اس کو لیک انٹیشلی کرتے ہیں کہ پاکستان آدمی جہادی تنظیموں کو سپورٹ کرتی ہے اور فوج اپنا کام نہیں کر رہی شیبل انگرمنٹ بہت سٹرانگ اور پورا کام کر رہی یہ بیسیکلی ہے تو اگر آپ اپنے قومی ادارے کو نفسان پہنچا کے دنیا میں جاگرسائی کر کے آپ انڈیا کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا دوسری بہنونی قوتوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں فلان نہیں کم رہا تو یہ جو بلیم گیم ہے سیکنڈ یہ کہ اس انکوائری کے بعد جو کہ بہت ضروری تھی ہونی there is no escape goards required culprit has to be sorted out جو بھی culprit ہے دنیا کو جنرل ہی پتا ہے کہ کون culpets ہیں اچھا یہ جو فال گائی جس کو بھی بنایا جائے تو فال گائی خود سے تو نہیں گیا سکتا کوئی نہ کوئی پیچھے ہوگا اتنی بڑی چیز اتنی قومی سلامتی کی میٹنگ کی خود سے تو مجھے نہیں لگتا تو یہی میرا پوائنٹ ہے کہ دیکھیں پلینر کون تھا ایکزیگوٹ کس نے کیا اور موٹف کیا تھا تین چیزیں کیا چاہتے تھے آپ کی کیا ڈیزائن تھا آپ نے کس نے یہ پورا پلین کیا کس نے ایکزیگوٹ کیا جس کو انسکشن پاس کر دی ہیں that is not required چاہے وہ تاریخ فاطمی صاحب he is an advisor he is not a decision maker let's be very clear so he is out I don't count him a planner planner کون ہے یا پرامیری سیکریریٹ میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس یا میڈیا سلکہ جو انچار جو is monitor running it with her اور his instructions these things are executed now they are the culprits basically اس پہ کوئی کمپرمیز نہیں ہونے چاہیے اور پاکیشن کی عوام کو اگر یہ ریپورٹ آ رہی ہے آج آتی ہے لیٹ آتی ہے کب آتی ہے still it should not be accepted ٹھیک ہے facts کرتا چلنا چاہیے انکویری یا کمیشن یا جیتیشل ہوتی ہے to find out the facts you collect the evidence you carry out findings آپ لیتے ہیں findings کے بیش کرتے آپ recommendations لیتے ہیں and then جو بھی سزا ہوتی ہے ابھی سزا کس کو ہونی اگر کلپرڈ کو اپنے پلینر کو جو بیٹر کو چھوڑ دیا تو سزا کس کو دینی ہے